پر باز کی طرح نظر گڑا ہے رہتا ہے اور رات کے سناٹے میں وہاں پہنچ کر گھروں کے تالوں کو توڑ کر چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں پندہ کے راچ لکشمی نگر میں پچھلے کئی مہینوں سے ایسے ہی گروہ سکریے ہیں اور کئی گھروں کو نشانہ بنا چکے ہیں لیکن اس بار گروہ کی پوری تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے راچی میں سکریے ہوا بند گھروں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والا گروہ ہاتھوں میں تالہ توڑنے کا ہتھیار لے کر آتا ہے گروہ پندہ گلا کے میں کئی بند گھروں کے تالے توڑ کر دے چکا ہے گھٹنا کو انجام پانچ کی سنکھیا میں کھالی پاؤں آتے ہیں شاتر اپرادی سبھی اپرادی قیمتی زیورات اور نگدی اڑھانے میں ہیں ایکسپرٹ راستانی راچی میں ایک ایسا گروہ سکریے ہے جو بند گھروں کے تالے پلک جھپکتے توڑ کر گھر میں رکھے قیمتی سامان اور زیورات پر ہاتھ ساف کر ڈالتا ہے یہ گروہ ویسے گھروں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کئی دنوں سے بند ہوتے ہیں راچی کے پندہ گوپی شیطر میں پانچ کی سنکھیا میں گھوم رہے شاتر چور گروہ کی تصویر اس بار کیمرے میں قید ہو گئی جس میں ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کھالی پاؤں پہنچ کر بند گھروں کے تالے توڑتے ہیں یہ اپرادی گھر میں رکھا قیمتی سامان اڑالے جاتے ہیں بیتے ایک مہینے میں اس گروہ نے کئی گھروں کو نشانہ بنایا ہے پندہ گوپی شیطر کے راج لکشمی نگر میں بیتے کچھ مہینوں سے لگاتار چوری کی گھٹنائے ہو رہی ہے سبھی چوری کی گھٹنا اسی گروہ نے انجام دیا دیکھنے میں سادھارن لڑکے لگتے ہیں پانچ سے ادھک کی سنکھیا میں پورے علاقے کی پہلے ریکی کرتے ہیں پھر چوری کی واردات کو انجام دیتے ہیں اس بار یہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے پولس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر اب ماملے کی چھانبین میں جھوٹی ہے رانچی پولس کے لیے ایک چنوٹی ہے اس گروہ کے اپرادھیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانا اور بند گھروں کو سرکشت کرنا نیوز الیون بھارت کے لیے کیمرمن سوشیل کے ساتھ رانچی سے محمد عمران کی رپورٹ اور سمدھتا عمران ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں گے عمران ایک الگ طریقے کا گروہ چوری کی گھٹناوں کو لگاتار انجام دے رہا ہے کیا کچھ کاربائی اب تک ہو پائی ہے کچھ پتا چل پایا ہے جس طرح سے پندہ گوپی چھتر کے راج لکشمی نگر کا یہ جو پورا ماملہ سامنے آیا اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ رانچی پولیس کے لیے کہیں نہیں کہیں ایک چیلنج کی روپ میں ہے چناؤتی کی روپ میں ہے ایسا گروہ جو کی رات کے اندھیرے میں خالی پاؤں الگ لگ جگہوں پر ریکھی کرتا ہے اور ویسے گھروں کو ٹارگیٹ کرتا ہے جن گھروں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں جن گھروں پر کوئی ویکتی رہ نہیں رہا ہے یا تو کسی کام سے باہر گیا وہ ہے ان گھروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان گھروں کے جو کیمتی سامان جیورات سہت کہی چیزیں ہیں اسے اپنے ساتھ جو ہیں وہ چور چوری کر کے لے جاتے ہیں اس دوران جو تمام جو چور ہیں وہ گھروں کے تعلق کو تلنے میں کافی ایکسپرٹس ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پورا گیروہ ہے تقریباً پانس ادھیک لوگوں کا یہ پورا گیروہ ہے جو الگ لگ جگہوں پر پہلے ریکھی کرتا ریکھی کرنے کے بعد پوری گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے چکی پندہ کو پیچھتر میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار چوری کی گھٹنائیں ہو رہی تھیں ان گھٹناؤں میں جب CCTV پھوٹے سامنے آئے تب یہ سارے پرادیوں کی تصبیر ہے وہ سابطور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے رات کے اندھیرے میں کھالی پاؤں ایک محلے میں پہنچ کر کے پہلے ریکھی کی جاتی ہے اس گھر کی تاگ جھاگ کی جاتی ہے جب یہ سارے چیزیں کنفرمیشن ہو جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی ویکٹین نہیں رہ رہا ہے وہ گھر جو ہے وہ کافی دنوں سے بند ہے تو اس گھر پر پہنچ کر کے ان کے تعلق کو بہت آسانی سے توڑتے ہوئے اس گھر پر رکھے جو کمتی جیورات جو ہیں نگد ہیں اور کمتی سامان جو ہیں ان تمام چیزوں کی چوری کی جاتی ہے اب رانچی پولیس کے لئے ایک چنوٹی ہے کہ اس گھروں کے جو صدس ہے ان کی گرفتاری کرنا چکی یہ سبھی اپرادک چھوی کے ویکٹی ہیں جو کہ رات کا اندھیرے پر اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے چوری کی گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں اور انجام بھی کچھ ایسا نہیں کہ آسانی طریق سے چوری کی جاری ہے یہ اتنے ساتیر ہے کہ رات میں پیر کی آباز ادھیک نہ ہو ان چارے چیزوں کو خیال کیا جاتا ہے ان تمام جگہوں پر جہاں پر چوری کرنی ہے ان تمام جگہوں پر پہلے ریکھی کی جاتی ہے اور پانس چھے کی سنکھیام جو یہ لوگ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو الگ لگ جگہوں پر اکھٹا نہیں رہے ایک جگہ میں اکھٹا نہ رہ کر کے الگ لگ جگہوں پر موجود جاتے ہیں سایویے سارے لوگ تمام لوگوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ اگر آس پاس کے کوئی ویکٹی اگر اوٹ جاتا ہے یا پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تورند اس کا اس سارا دوسرے سمجھدی اپنے ساتھی کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد تمام جو اپرادی ہیں وہ بھاگنے میں شفل رہتے ہیں ترسلے میں کئی بار اس طرح کے سوی سیٹی بھی پھوٹیز سامنے آز سوی سیٹی بھی پھوٹیز کا ادھار پر ہی ان اپرادیوں کی پہچان کرنے میں رانچی کے پندہ گوپی پولیس بھی چھٹی بھی ہے حالانکہ اب تک کوئی خاص سپلتہ نہیں ملی ہے کھا جا رہا کہ یہ ایسے گروہ ہیں جو خاص طرح کے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ رانچی کے یہ جو گروہ ہیں باہر کے ہیں یہاں پہ پہنچ کے چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں سیو پرشاہت کی گھر پہ جب چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اس دوران سی سیٹی بھی کیمرے میں بھی سابتو سویستہ ساری تصویریں جو تھیں وہ قید ہو گیا اور اس تصویر کے ماتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ اپرادی ہے جب وہ بہت چلاکی ترکے سے گیٹ پڑ لگے تالے کو توڑ کر کے گھر پہ رہ کے جو کھیمتی سامان ہے تمام چیزوں کے جو ہیں وہ چوری کی گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں محلے کے لوگوں کا جو دوسرا سب سے مہترپون جو پریشانی تھی کہ آج تک کئی چوری کی گھٹنا ہے اس محلے میں ہوئی ہے لیکن کسی بھی طرح کی یہ اب تک ادھویتن نہیں ہونے سے پولیس کے پڑھتے لوگوں کی ناراضگی تھوڑی سے دیکھنے کو ملی ہے لوگوں کا کہنا کہ اب فیار درج کرانے میں بھی انہیں آناکانی کرتے ہیں چونکہ آج تک کسی بھی چوری کی گھٹنا کا ادھویتن پندہ کو پچھتر سے نہیں ہوا ہے راج لکشمنگر کے علاقے سے نہیں ہوا ہے اس لیے ان تمام جگہوں کے لوگ چوری کی گھٹنا ہوتے ہیں تو چھپچاپ طریقے سے اپنے گھروں پر ہی رہ جاتے ہیں لیکن اسی اوپر ساتھ نے اپنی شکایتیں پندہ کو پک میں درس کرائی تھی جس کے بعد پولیس پوری معاملے کے تب تیس میں جھٹی ہوئی ہے چلے اس پوری جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ابنار نامار سامواتہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہاں چوری کی گھٹنا کو انچام دیا جارہا ہے لوگ کافی پریشان ہیں اس گھٹنا کو لے کر نالا کے پولیس میں اس کی شکایت کرائی گئی ہے